جائے شیرام میں پترکار اندری سنگھ چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں جائے بھارت نیوز نیٹ ورک ابھی ہم مشہور بھدروہ کے سیری بزار سے لگ دے صدر بزار میں یہاں تقریباً رات تین بجے بھیشن آگ لگنے سے تین منزلہ امارت ہے جو جل کے پوری خاک ہو گئی ہے اسی کے بارے میں ابھی جانیں گے جہاں پہ یہ لوکل رات کے لوکل تھے ان سے جانیں گے کیا ہوا یہ حدثہ کیسے ہوا ابھی ہمارے ساتھ ہیں جو رات کو چشم دی تھے یہاں جن کے سامنے یہ آگ لگی ہوئی تھے اور ان سے جانتے ہیں کیسے یہ آگ لگی اور یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے بتائیے کم اس کم یہ کوئی سوا دو دھائی بجے کا واقعہ ہے کہ رات کو یہاں ہم نے سنا گر میں ٹھیک فون آیا سیارپی والوں کا بہت بڑا شکریہ ہے ہمارے اس تحصیل میں کیونکہ سیارپی پوری رات چلتی رہتی ہے جب بھی کہیں آگ لگتی ہے تو پہلے نمبر پہ سیارپی ہوتی ہے کیونکہ سیارپی کا کام ہی ہوتا ہے بیچاروں کا رات کا کام ڈیوٹی دینا ہو اور اس کی ڈیوٹی کی وجہ سے شاید ہماری پوری مارگی رات کو بج گئی اب چلو ہمارے سامنے اس بیچارے کی تو تھوڑی نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس تو اب کوئی دوسرا ذریعہ رہا نہیں ہے ہم جانتے ہیں دکاندار کی قدر کیونکہ ہم خود دکاندار ہیں کیسے کیسے دکاندار اپنا یہ سسٹم چلاتا ہے اب ان کے پاس تو کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے اس لئے ہماری اپیر رہے گورنمنٹ سے کہ کم سے کم اس بندے کی اتنی مدد کی جائے گی یہ تھوڑا پھر سے کھڑا ہو سکے جیسے یہ تین منزلہ بیلڈنگ ہے اس میں کتنی دکانے تھی سر اور کس کس کی دکانے تھی یہ دکان ایک ہی تھی تینوں منزل گازی خطیب اسمان خطیب کے نام پہ تھی اور یہ جو بچارہ بہت محنتی ہے صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے بہت محنت کرتا تھا اور اس کے پاس بچارے کے پاس اب کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں رہا کہ وہ کہیں سے اس کو ہو سکے ہم اتنی التجاہ گورنمنٹ سے کر سکتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ اس کو معاوضہ دیا جائے کہ یہ پھر سٹیبل ہو جائے اس پہ ملکل بہت بہت دھنیا واد ملکل بہت دیگر دیکھتے رہی ہے جائے بھارت نیوز نیٹور کسی کے ساتھ مجھے دیجئے ازدازت میں پتھرکار اندریس سنگھ چوہان جائے بھارت ملکل بہت دیگر